اگری ایکسپرٹ میں خوشحامدید ناظرین اگر آپ چاول کے کاشتکار ہیں چاول آپ نے کاشت کیا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ چاول کی مارکیٹ آگے بہت تیز رہنے والی ہے تو جو کاشتکار اپنی چاول کی فصل پر اچھا کنٹرول کر کے اسے اچھی پیداوار حاصل کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ منافع کمائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا نے اپنے چاول کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے انڈیا میں جو پیدا ہونے والی فلڈ کی صورتحال تھی اس سے انڈیا میں بہت ساری چاول کی اس کی فصل جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اپر پنجاب کے کچھ مقصود سے ریاض میں فلڈ آنے کی وجہ سے چاول کی فصل مکمل تباہ ہو چکی ہے اور پاکستان میں چاول کی شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی جب چاول کی فصل آپ کی اترے گی تو چاول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کمی ہوگی تو ظاہر ہے پھر پاکستان میں بھی جو ہے وہ چاول کا ریٹ آپ ہو جائے گا تو جو کاشتکار بھائی اپنے چاول کی فصل کی اچھی دیکھوال کریں گے اچھی پیداوار اس سے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو اچھا منافع بھی ملے گا کیونکہ چاول پر ہونے والے اخراجات اس وقت بہت زیادہ ہیں اگر آپ ڈیزل پیٹرول کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریٹ ہے اور ڈیلی جو گرمی حوث کی وجہ سے چاول کو ڈیلی جو ہے وہ پانی لگایا جا رہا ہے جسے ڈیلی کا جو چاول کی اوپر پانی کی مد میں خرچہ آ رہا ہے تو وہ فی اکڑ اگر آپ بات کریں تو تقریباً ایک ہزار پے پلس آپ کا پانی کی مد میں اس کا خرچہ آ رہا ہے جی نادری نمبر ایک پر آپ سب سے پہلے کھیت میں جڑی بوٹی مار سپری جو ہے اس کی اپلیکیشن کروائیں تاکہ آپ کے کھیت میں جڑی بوٹیاں نہ ہوں اور آپ کی جو مونجی ہے وہ اچھی طرح سے گروہ کریں اس کی اچھی ٹلرنگ ہو اچھے شکوفیں نکالیں تو جڑی بوٹی مار سپری کروانے کے لیے آپ اپنی زمین میں جو پانی اگر موجود ہے تو اس کو کم کر دیں اور زمین کو نمی کی حالت میں جڑی بوٹی مار سپری اپلائی کروا دیں اور اس کے بعد پھر بعد میں زمین میں پانی لگانا شروع کر دیں اور پانی کو بھر دیں اس طرح جب جڑی موٹی مارس اپلائی آپ کروا دیں گے تو اس کے پانچ چار دن بعد پانچ دن بعد تو آپ پھر اس کو زنگ اپلائی کروا دیں جب آپ کی پنیری پندرہ دن سے ابہ ہو جائے تو پھر آپ اس میں زنگ اپلائی کریں اور زنگ بھی آپ نے چلیٹڈ سورس اپلائی کروانا ہے چلیٹڈ سورس زنگ کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور آپ کی جو پیدا وہ گروت ہوگی اس کی ٹلرنگ ہوگی شگوفے بنانے کی جو صلاحیت ہوگی وہ بہت زیادہ ہو جائے نمبر تین فیش لیٹڈ سورس زنگ اپلائی کروانے کے بعد اگر آپ کے کھیپ میں سیوی موجود ہے آپ کے کھیپ میں بورر کیڑا آ چکا ہے تو پھر اس کے لیے آپ سیوی کے لیے آپ فپرونیل فلیڈ کروائیں ایک لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر وہ نیمٹیڈ کو بھی کنٹرول کرے گی ادروائز آپ پھر بورر کیڑے کے لیے بھی فپرونیل کا سپرے کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ کار ٹیپ استعمال کرائیں تو یہ چیزیں آپ لازمی کریں تاکہ گاچے والا کیڑا جو ہے وہ نہ لگے نیمٹوڑز ہے وہ ختم ہو جائے سیوی وغیرہ تو وہ ختم ہو جائے تاکہ آپ کی جو پنیری ہے وہ اچھی طرح سے گروہ کریں اچھی ٹلرنگ کریں شگوفے نکالیں اور اس کی اچھی گروہ ہو ساتھ ساتھ اس کا فرٹیلائزر پلان جو ہے اس کو بھی منٹین رکھیں تاکہ آپ بہتر اپنی فصل سے پیداوار حاصل کر سکیں تاظرین اس بڑھتی ہوئی میں گائی کو اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور بجلی کی بھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں وہ دوست جن کا پانی کا سورس بجلی سے ہے یا وہ دوست جو ڈیزل استعمال کر کے پانی لگاتے ہیں تو ان کا فی اکڑ پانی کا خرچہ بھی بہت زیادہ آرہا ہے اس مزید گرمی اور حبس میں ڈیلی پانی لگانا ہوتا ہے تو فی اکڑ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کم سے کم ایک ہزار پلس جو ہے آپ کا فی اکڑ ڈیلی کا خرچہ آرہا ہے پانی پانی کا تو اسی طرح بجلی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے تو وہ بھی آپ کا بہت زیادہ خرچہ آرہا ہے تو اگر اس سب پوزیشن میں آپ اپنی فصل کو اچھے سے اس سے اچھی پیداوار لیں گے تو اچھی اس سے آپ منافع کما سکیں گے اپنے خراجات کو میٹ کر سکیں گے اپنی فصل کو بچا لیں گے تو اس وقت مارکیٹ میں جب چاول کی پروڈکشن شروع ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھا ریٹ آپ کو ملے گا چاول کا اور چاول کی اوورال شارٹیج رہے گی تو امیدہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں